کہ جی کاؤنگریس بھی منفیسٹو دیتی تھی ہم نے کر کے دکھایا ہے آج اگر آپ گریبی کی ریکھا سے نیچے دیکھیں تو لوگوں کا ہوا ہے ارے آج یہاں بیٹھے ہوئے ہو ہوائی جہازوں میں چلتے ہو اور ان میں چلتے ہو کس نے دیے کس نے بنائے آئی سکول کالیج اونیورس سے کس نے بنائے آئی آئی ٹی کس نے بنائی ایم این ٹی کس نے بنائی جس میں آج آپ دکھائی دے رہے ہو کیا کیا ہے چھے سال میں کیول بھارت کو توڑنے کی کوشش کی ہے بھارت کو باٹنے کی کوشش کی ہے اور کچھ نہیں کیا ہے ماس وہی کرو آج آپ لوگ آج آپ لوگ اس دیش کو اس طرح سے باٹنا چاہتے ہیں کچھ نہیں ہے نہ محلاؤں کے لیے ہے آج پوری محلائیں جو ہیں اس چنتہ میں ہیں کہ ہمارا بھوشش ہے ٹھیک ہے ہم سرکشت ہیں وہاں ان کو کچھ دیا نہیں جا رہا اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ بہت اتحاس کے بغیرے ہیں محمد گوری کو کس نے بلایا تھا کس نے کہا تھا دلی میں آکھ مرن کرنے کے لیے کون جیچند تھا کون جیچند تھا مہارانہ پرتاب جب حلبی کی گھاٹی میں لڑ رہے تھے کس راجہ نے اس کی مدد کی اکبر کے خلاف میں بیٹھ جائیے بیٹھا چپ گھر کے بیٹھو سنا ایک بھیل جاتی کے لوگوں نے ایک بھیل جاتی کے لوگوں نے مہارانہ پرتاب کا ساتھ دیا تھا کہاں تھے تب آج بات کرتے ہیں دیش کو ازاد کرانے کے لیے اہنسہ کا پاٹ بڑھایا آپ گیا جانے اہنسہ جو لاتھی لے کے تو ٹریننگ دیتے ہیں آج لاتھی کی جگہ بندور اور ریوالور آ گئے ہیں اور ہم نے سکھایا آپ کو ہنسہ آپ نے سکھایا ہے جنتوں کو ہنسہ نفرد اور آج تو میں دیش دروہی کی بھی پریبھاشا پوچھنا چاہتی کیا ہے دیش دروہی کی پریبھاشا کس کو دیش دروہی کہتے ہیں مجھے یاد ہے جب کومنس پارٹی نے بھارت کی ازادی کو نہیں مانا تھا چار سال کے لیے بین کر دی تھی لیکن ان کو دیش دروہی نہیں کہا تھا نہرو نے سرکار نے دیش دروہی نہیں کہا تھا پنڈک نہرو کے خلاف لوگ صبح میں باش بھائی جی بولتے تھے ان کو دیش دروہی نہیں کہا تھا آج کوئی بھی آپ کے پردھان منتری کے خلاف آپ کے گریہ منتری کے خلاف ان کی نیتیوں کے خلاف بولے وہ دیش دروہی ہو گیا ہے ان کو جیل میں ڈال دو ان کو پکڑ لو چھ سال کے بچوں کو بھی نہیں آپ تو چھوڑ رہے ہیں آپ کیا کریں گے آپ کے پاس کوئی آپ کے پاس نہ تو کوئی کاریہ کرم ہے نہ آپ کے پاس بھارت کے لیے کوئی نیا سوچ ہے کچھ نہیں ہے کیول ایک سوچ ہے کہ کیسے اس دیش کو توڑا جائے ستر سال میں اپاد حق جی ہم نے پاکستان کا اتنا نام نہیں لیا تھا جتنا یہ چھ سالوں میں لے رہے ہیں ہماری مہا نائکہ نے پاکستان کے دو حصے کر دیئے تھے بانڈ دیا تھا اور یہ آج پاکستان کے نام سے ڈرا رہے ہیں اور ویسے کہتے ہیں ہم بہت مجبوط ہیں ہر بات کے لیے پاکستان ہر بات کے لیے پاکستان کیوں بھئی کیا ہے وہ آپ کا کچھ لگتا ہے ہاں ضرور لاہور میں لاہور میں ضرور بریانی کھانے گئے تھے کونگرس نہیں کھلاتی بینا بلائے گئے تھے اور آج بات کرتے ہیں کس کی بات کرتے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس بھارت کو مت توڑیے بڑی مشکل سے پٹیل نہرو نے کٹھا کیا ہے آپ توڑ رہے ہیں آپ نہیں کہتے ہیں آپ توڑ رہے ہیں اس کا بھاجن کر رہے ہیں لوگوں کو بانڈ رہے ہیں آپ چیئر کو ایڈریس کریں آپس میں چلے میں دو ان کو ماں کو ایسی نہیں کرتی جی میں ان کو سمجھتی کچھ نہیں ہوں وہ ہے ہی کچھ نہیں جن کو بولنے کی سمجھ نہیں ہے ان سے کیا بات کرنی ہے میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ اس دیش کو مت باند کیے اس دیش کے ٹکڑے مت کیجئے نفرت مت پھلائیے بھینجی چپ رہیے اپنی باری میں بول لینا جو بولنا ہوگا اب چپ کر کے بٹھی رہی ہے اب دیش کے ٹکڑے مت کیجئے آج جو ہم اس تھی آپ کا اسی سی اے نے آج جو آپ کا ایک ہی دیش تھا پاکستان آپ سے نراز چائنا آپ کو کچھ نہیں سمجھتا نیپال بھی آپ سے خفا ہو گیا ہے اور بنگلہ ایک بنگلہ دیش تھا بنگلہ دیش تھا جس کو بھی آپ نے اس سی اے اسے نراز کر دیا ہے آج وہ بھی سوچ نے اس کے چار مندریوں نے اپنا پروگرام کینسل کیا ایک اس میں کہ اس دیش میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں اتنا زیادہ آپ کہتے ہیں کہ یونین یورپین یونین کو حق نہیں ہے بولنے کا پرستاولہ تو ان کے ایم پی کیوں لے آئے تھے ان کو کشمیر کیوں لے گئے تھے آپ نے خود ان کو انوائٹ کیا ہے آپ نے خود اس کو انڈرنیشنل بنایا ہے آپ نے خود ان کو دوسرے لوگوں کو اس کے اوپر دخل دینے کے لیے بلایا ہے اور انہیں نہیں بلایا جب تک ہماری سرکاریں تھی کسی کے ہمت نہیں پڑتی تھی ہمارے دیش کی طرف دیکھ لیں آپ لوگوں نے کیا ہے یہ سب اپنی کرتوتوں کو چھپانے کے لیے ان لوگوں کی مدد لے رہے ہیں آپ کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے آپ کے پاس کوئی کارے کرم نہیں ہے یہی آپ کرنے جا رہے ہیں اس لیے میں آپ لوگوں سے کہتی ہو کہ اس دیش کو مت بانٹیے اس دیش کی ایکتہ کو بڑائے رکھئے اس دیش میں جو بھی یہاں ہے آج وہ صدیوں سے رہ رہے ہیں ابھی نہیں آئے ہیں اب پاکستان اور بنگلہ دیش ارے بھئی وہ تو ہے اسلامی ان کے بارے میں کیا بولنا ہے ہم تو سیکلر ہم تو دھرم کو مانتے ہیں کس دھرم کی بات آپ کرتے ہیں کس رام کی بات کرتے ہیں جس نے اپنی مریادہ کو رکھنے کے لیے جنتہ کی باتیں سجی تھی اس جنتہ کی بات سنکے اس نے سیتہ کو بنواس بھیج دیا اور آپ لوگ بات تک نہیں کرنا چاہتے ہیں کس رام راجع کی بات کرتے ہیں کس کو پوجھتے ہیں مندر بنائیے ضرور بنائیے لیکن ان کے ادرشوں کو بھی مانیے ان کی بتائیوی باتوں کو بھی مانیے صرف کہنے سے بات نہیں بنتی اس لئے میں یہی کہوں گی اس دیش کو مت بانٹیے ایک رہنے دیجئے یہ نفرت مت کلائیے یہ آپ کے لئے بھی ہمارے لئے بھی بہت موسیقی